بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایئر فرائر کو کیسے کلین کریں سب سے پہلے ایئر فرائر کو فور ہنڈرڈ ڈگری ٹیمپریچر پہ پانچ منٹ کے لیے گرم کر لیں جب گرم ہوگا تو آسانی کے ساتھ اس میں سے گریس نکل جاتی ہے میں نے پانچ منٹ گرم کیا تیسے اب اس کے اندر میں دو دفعہ گرم پانی ڈال کے سرنس کر لوں گی میں نے پام اولیف لیکویڈ ڈیٹرجنٹ لیا ہے اس سے چکنائی ایزیلی نکل جاتی ہے ایک کتلی میں گرم پانی کرنے کے لیے رکھ دیں اس میں میں نے ایک لیمون کاٹ کے ڈالا ہے اچھی طرح سے اس میں ڈیٹرجنٹ آپ ڈال دیں ایک لیمون کا رسمس میں ڈالوں گی ایمون کا رسمس ڈالنے سے بہت جلدی چکنائی نکل جاتی ہے ایزیلی کھولتا پانی جب ڈالتے ہیں اس میں تو بہت آسان ہو جاتا ہے سفائی کرنا ایر فرائر کو اس طرح سے گرم پانی ہم اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے سے رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چکنائی ساری اوپر آ جائے گی اس کی باسکٹ کو بھی جالی کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور پانی اوپر تک بھر دوں گی چکنائی دیکھیں سب اوپر آ گئی ہے اب اس کو ہم پھیک دیں گے اس کی پہلے بیسکٹ کو اور جالی کو الگ نکالنے ایک سپنج سے اس کو ساف کریں گے بہت ایزیلی یہ کلین ہو جائے گی اس میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگانا پڑے گا سفائی کرنے کا موسیقی سفائی کرنے کا موسیقی سفائی کرنے کا سفائی کریں گے اس میں آپ کو سفائی کرنے کا سفائی کرنے کا موسیقی 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 موسیقی